بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک چینل پاکستانین ایتالیا میں لائی ہوں اس وقت اپنے شاہد ملک اینالیسٹ اوفیشل پیج سے بھی آج میرا آنے کا مقصد بہت سارے دوستوں نے پہلے بھی مجھے دیکھا کہ میں وہاں پہ موجود تھا آج ایک جو ایمیگریشن لائیر ہے ایکسپائٹ اس کے ساتھ بھی اس سے کافی انفرمیشن لی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آدھے گھنٹے میں پروگرام بھی کلوز کریں گے اور آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے اور میکسیمم جو ہے آج کا پروگرام ہم کریں گے وہ ایمیگریشن ہے اس پہ انشاءاللہ ایمیگریشن کے بارے میں جو آپ کے زیادہ سوال ہوں گے وہ لیں گے اور میکسیمم آپ کی جو ہیں جو کچھ دو تی نئی اپ ڈیٹ ہیں میرے پاس وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جی تو چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف اور آج جو کچھ عام تبدیلیاں ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے رات کو ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس کے حوالے سے میں نے آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ آپ کچھ دن روک جائیں پلیز اس میں جلدی نہ کریں اور اگر جلدی کریں گے تو کچھ مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ساری موڈیفکیشن ہیں جو ہو رہی ہیں اس وقت اور بہت سارے جو آنے والے دینے ان میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی امیگریشن کے حوالے سے تو ابھی میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی دوں گا انشاءاللہ اور ایک وکیل کے بحاب پہ جو کہ امیگریشن کی ایکسپارٹ ہے ابھی اسے میرا رابطہ ہوا ہے جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں کہا تھا کہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میکسیمم میں آج آپ کے سوال لوں گا بہت سارے سوالات جو ابھی آ بھی رہے ہیں اور بہت سارے سوالات جن کا میں آپ کو آپ کے جو ہیں لائیو وہ بھی کومنٹ لے میں دیکھ کے جواب دوں گا تو کچھ آم تبدیلیاں تھی ایک چیز جو مجھے آج نہیں معلوم ہوئی وہ تھی امیگریشن کے حوالے سے اور جو کہ ازیل والے دوست ہیں جو کہ کیمپ میں رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے تھی وہ اور دوسری جو ہے خود کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں اسی لئے آپ سے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ آپ کچھ دن لیڈ کریں جو بلکہ آج وکیل کا مشورہ ہے جو امیگریشن لائیر ایکسپارٹ ہے اس نے بھی یہی کہا ہے آپ نے لائی بھی دیکھا ہے کہ آپ کم از کم دس دن ویڈ کریں اس میں جلدی والا کام نہیں ہے کہ جتنی جلدی جو لوگ جمع کروائیں گے جتنی جلدی ان کو یہ مل جائے گی لیکن اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوں گے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو جو جو بندہ امیگریشن جمع کروائے گا اس کو لازمی ملے گی انشاءاللہ بزارش کر رہا تھا کہ جیسے امیگریشن کے حوالے سے جو میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس سے پہلے میں ازیر والے دوست ان کے لئے ایک جو اہم خبر ہے وہ بتاتا جاؤں جو کہ مجھے آج لائیر نے بتائی ہے اس میں وہ والے لوگ شامل ہیں ازیر والے لوگ جنہوں نے ازیلو پولیتی کو لی تھی وہ ازیلو والے لوگ اور انہوں نے پہلی سجور لی تھی چاہے ان کو چھ ماہ کی ملی تھی یا ایک سال کی ملی تھی تو وہ والے لوگ جو کہ دوبارہ جنہوں نے امیگریشن کے لئے رنیو کے لئے سب جمع کروا دی تھی سجور یعنی ان کو کانٹیکٹ نہیں ملا تھا لیکن انہوں نے دوبارہ جمع کروا دی تھی اور ان کے پاس رچی ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی یہ امیگریشن اپلائی کر سکیں گے دوسری بات میں نے ہمیشہ کی طرح آپ کو دوبارہ یاد آنی کرا دوں وہ والے لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے پہلی سجور لی تھی اور ان کی اسکادوتو ہو گئی ہے اور یہ سجور انہوں نے کسی نہ دوسری سجور میں کنورتیتوں کی ہے چینج کی ہے اور نہ ہی کسی دوبارہ رنیو کروائی ہے رنیو کروا کے دوبارہ لے لی ہے وہ والے لوگ وہ نہیں جمع کروا سکیں گے یعنی کہ اگر آپ نے رنیو کروا ہی ہے یا آپ نے چینج کروا لی ہے تو آپ نہیں جمع کروا سکتے لیکن اگر آپ کے پاس یہ پہلی سجور ہے ازیل کی یا آپ کے پاس منیو رینی کی سجور ہے یا سٹوڈنٹ کی سجور ہے اور یہ اسکادوتو ہو گئی ہے 31 اکتوبر 2019 کے بعد تو یہ آپ جمع کروا سکتے ہیں اس میں صرف ایک ایڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر رچی ہوتا بھی ہے اور آپ نے جمع کروا دی تھی اور آپ نے دوبارہ سجور رنیو کروا کے نہیں لی تو آپ بھی جمع کروا سکتے ہیں ہمارے مہترم بھائی ایاز محمود صاحب جو کہ نیو ٹی وی سے پاکستان سے سینئر صحافی ہیں فرانس میں ان کی رہیش ہے فرانس سے یہ اکثر جو رپورٹیں نیو ٹی وی کے لیے بھی کرتے رہتے ہیں اس وقت یہ پریس کلب جو ہے فرانس کی اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو ہم مل کے جو ہے یہ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بھی دوست دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کی طرف سے جلتا ہوں جو پہرا سوال تھا میرا اور ارزین میں تھا وہ یہ تھا کہ بہت ساری ایسے لوگ موجود ہیں کہ پاس زید کس جو رہے ہیں اور بہت سارے کیمپوں میں موجود ہیں تو کیا ایسے لوگ بھی سمی گریشن میں سا لے سکتے ہیں ان کے پاس درمان کی زید کس جو رہے ہیں اور ان کے پاس ریچ پتا ہے ان کی حالے سے ان کی حالے سے ان کی حالے سے تو جو عزیر والے لڑکے ہیں جتنے لوگ ہمارے بائی کیمپوں میں رہ رہے ہیں اس وقت تک جو قانون میں اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس چھ ماہ کی سجور تھی پہلی دفعہ ملی تھی وہ والے جمع کروا سکتے ہیں اگر ان کو کوئی کاروبار والا بندہ کونٹیکٹ دیتا ہے جن کو کار میں بندہ چاہیے یا اگر اس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں یا اگری کلچل میں کام کر رہے ہیں تو وہ جمع کروا سکتے ہیں اس میں ایک اضافی چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے رنیو کروانے کے لیے سجور جمع کروا دی تھی اور وہ دوبارہ جو ہے اس نے لی نہیں ہے وہ جو سجور اس کے پاس ایک رچی ہوتا ہے رسید ہے تو وہ بھی جمع کروا سکتا ہے تو میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اٹلی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے پاس سیزنل ویزا ہوتا ہے اور کچھ لوگ سٹڈی ویزے پر بھی آتے ہیں تو وہ لوگ اس امیگریشن سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ پلیز بتائیے جی میرے بھائی جیسا کہ پہلے بھی میں دوستوں کو اگاہ کر چکا ہوں اور دوبارہ بھی بتاتا ہوں کہ جو لوگ سیزنل ویزے پر آئے تھے جو لوگ ٹورسٹ ویزے پر آئے تھے اور جو لوگ بزنس ویزا پر آئے تھے اور جو لوگ سائنس کی تحقیق کے ویزا پر آئے تھے اور ان کے پاس ویزا ہے وہ اکتیس اکتوبر دوہزار انی کے بعد ختم ہو گیا ہے جو ان لوگوں کا یہ ویزا اکتیس اکتوبر کے بعد ختم ہو گیا ہے وہ لوگ بھی جمع کروا سکتے ہیں ان کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ تین مہینے کم از کم اٹلی میں رہے ہوں اور ان کے پاس ثبوت ہو کہ وہ آٹھ مارج سے پہلے اٹلی میں موجود تھے اور آٹھ مارج کے بعد انہوں نے اٹلی نہیں چھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل پاکستان امبیسی اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے روما میں اور میلانوں میں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے کچھ دوستوں پاسپورٹ ختم ہوا ہوا موجود ہے تو کیا اس پہ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کوئی اگجیکشن تو نہیں لگے گا کہ آپ کا پاسپورٹ ختم ہوئے اس کے بعد امبیسی کتنا تعاون کر رہی ہے آپ کا کیونکہ رابطہ تو ہوتا ہے تو ان کا اس میں کیا کردار ہے کیونکہ ہر جتنی بھی امیگریشنز ہوتی ہیں اس میں امبیسی پاکستانیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے چاہے اٹلی میں ہو اسپین میں ہو کہیں بھی ہم نے دیکھا ہے ابھی فیلحال اٹلی کی کیا سکتے ہیں یاز بھائی اس وقت جو پاکستان امبیسی ہے روم اور جو پاکستان امبیسی ہے میلان کی وہ بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں مجھے کافی لوگوں نے کومنٹ بھی لکھے ہیں تو انہوں نے بتایا بھی ہے کہ انہوں نے کام شروع کر دی ہے جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا اور ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پاکستانی یا جن لوگوں کے پاس بے فارم بھی ہے ان کو ایک پیپر والا پاسپورٹ بنا کے دے رہے ہیں جس پہ ان کی فوٹو لگی ہوگی امبیسی کی ویریفیکیشن ہوگی اور یہ پیپر جو ہے وہ اٹالین اتھارٹی میں ویلڈ ہوگا اور اس کے ذریعے آپ امیگریشن جمع کروا سکتے ہیں ابھی میں ایک دوست کا سوال پڑھ رہا تھا تو اس نے لکھا تھا کہ روم امبیسی جو ہے وہ انکوائری میں بہت زیادہ لیٹ کر رہی ہے تو میں اس پروگرام آپ کے پروگرام کے توسط سے روم امبیسی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہوں گے جو اوپیشل ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے انکوائری جو ہے پلیز اس کو بہتر بنائیں اور جلد سے جلد جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل کریں ایک اور جو مین سوال ہے وہ پاکستانی کمیونٹی میں بہت سارے لوگ وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو سالانہ کدھ ہوتا ہے ریدی توپ اور اس میں ذریعت کے حوالے سے اور جو کھر کا کنٹریکٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی نئی اپ ڈیٹ ڈورمنٹ کے حوالے سے آئی ہو تو وہ پلیز دیکھنے والوں کو سننے والوں مکتائیں مگریشن لائر ہے کاتیس کالا اس کے ریفرنس پہ اس کے بحاب پہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی بقاعدہ مجھے فون کر کے بتایا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں جو بتایا تھا اس کے حوالے سے جو بعد میں اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ میں تمام ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا اسے جو ریدی توہ ہے جو سالانہ انکم کا سارٹیفکیٹ ہے اس کی اہم اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی جو میرے پاس پہنچی ہے کہ جو لوگ خود ہے وہ تیس ہزار یورو کو ہوگا اور اس کے بعد جو لوگ ڈومیسٹک کاریلو کام کاج کا کونٹیکٹ کریں گے اور ان میں جو بدانتے آتے ہیں جیسے بدانتے میں ہنڈی کیپ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا ان ویلڈ لوگ ہیں تو ان لوگوں کے لیے کوئی ریدی تو کی شرط نہیں ہے ابھی میں اہم پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جو مجھے ایڈوکیٹ نے انفارمیشن دی ہے جورنا میں انتدی ہے میں اس پہ آ رہا ہوں میں نے پہلے بھی دوستوں سے کہا تھا کہ یہ اٹلی ہے برائے کرم تھوڑا حوصلہ رکھا کریں سبر کیا کریں یہاں روز قانون چینج ہوتے رہتے ہیں تو برائے کرم صبح یعنی میں نے لوگوں کو بقاعدہ دکھایا بھی تھا کہ یہ دیکھیں انتیس تاریخ کی ایک اور نیوز تھی اور آج اکتیس کی اور آگئی ہے وہ لوگ جو اٹلی میں ڈومیسٹک امیگریشن ورکر ہائر کریں گے ڈومیسٹک کونٹیکٹ کریں گے جو بندہ ایک فیملی کا ممبر کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں اس کی وائپ بھی ہے لیکن فیملی میں ایک بندہ کام کر رہا ہے اس کے لیے بیس ہزار کود ہوگا جن کا بیس ہزار سے کود کم ہے یا فیملی میں دو بندے کام کر رہے ہیں یا تین بندے تو وہ لوگ میاں بیوی اور باپ بیٹا یا بائی بائی مل کے جو کود اپنا بندہ ہائر کریں گے کونٹیکٹ کسی بندے کو دیں گے اس کے لیے ستائیس ہزار کود ہوگا یہ آہم نیوز تھی اور بڑا اہم اور مین اس میں پوائنٹ آتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ 2012 میں بھی ایک ان کی شرط تھی وہ یہ تھی کہ کچھ مہینے پہلے وہ بندے کو اس میں اٹلی میں انٹر ہونا وہ ضروری ہوتا ہے تو کیا ابھی کوئی ایسی ڈیٹ پہ انہوں نے انوانس کی ہے کہ اس میں اس ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ وہ اٹلی میں انٹر آپ کا ہونا ضروری ہے اور آپ اس حوالے سے ہمیں پروف دیں کہ آپ اس ڈیٹ سے پہلے اٹلی میں موجود تھے اور آپ اسی بیس پہ ایمگریشن اپلائی کر سکتے ہیں کیا ایسی کوئی ڈیٹ گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آئی ہے آٹھ مارج سے پہلے جو لوگ اٹلی میں موجود تھے اور وہ اٹلی سے باہر نہیں گئے آٹھ مارج سے پہلے اٹلی میں موجود تھے اور اٹلی سے باہر آٹھ مارج کے بعد نہیں گئے وہ لوگ اس ایمگریشن میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ریکوائرمنٹ اس کے لئے ان کو پروف دینا ہوگا بہت سارے پروف ہیں جو پروف ہیں ان میں کافی زیادہ دوستوں کو میں نے بتائے بھی ہیں ان میں ویسٹن یونین اگر آپ نے پیسے بیجے ہیں اور اگر یا منگوائے ہیں تو وہ بھی پروف ہے اس کے بعد ہوتل میں آپ رکھے ہیں ہوتل کا جو دکرسیوں نے مالک لکھ کے دے گا کہ آپ ہوتل میں رکھے تھے وہ بھی پروف ہے اگر آپ نے سیم کارڈ اپنے نام پہ لیا اپنے پاسپورٹ پہ لیا ہے وہ بھی پروف ہے اگر آپ کے پاس بورڈنگ کارڈ ہے اس پہ نام لکھا ہوا ہے آپ کسی دوسرے ملک سے آئے ہیں آٹھ مارج سے پہلے اٹلی میں انٹر ہوئے ہیں وہ بھی پروف ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگی ہے آٹھ مارے سے پہلے آپ اٹلی میں انٹر ہوئے ہیں وہ بھی پروف ہے اور اگر کسی ہسپیٹل ہیں امرجنسی میں گئے ہیں یا کوئی آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے وہاں پہ جو ڈیڈ لکھی ہے سٹیمپ لگی ہے وہ بھی آپ کا پروف شامل ہوگا بہت سارے ایسے پروف ہیں جو میں انشاءال اگلی ویڈیو میں بھی شیئر کرتا رہوں گا یہ کافی سارے پروف ہیں آپ یاد کریں آپ کو یاد آ جائے گا جو ان میں سے آپ کے پاس کوئی پروف ہو وہ چل جائے گا تو یہ کافی سارے پروف ہیں یاز بھائی جو کہ لوگ ان سے پیدا اٹھا سکیں گے جی ایک اور سوال ہے کہ پیٹلی میں کچھ ایسی تنظیمیں جو رفائی کام کرتی ہیں کیا ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو امیگریشن کے دور میں وہ لوگ جن کے پاس کچھ ایسے اسواف نہیں ہوتے جن کے پاس ایسے سورسس نہیں ہوتے جو امیگریشن لوگوں کے ذریعے اچھا اپنی سورسس لے ایسی تنظیمیں ہیں جو ایسی کر رہی ہیں اور ان سے کیا دعم کی جا سکتی یا ایسا ہوتا؟ یہ بہتا ہے کورونا ویرس کی وجہ سے بہت ساری تنظیمیں تھیں اور پاکستانی کمیوٹی ان کے اتحاد کو ثبوت دیا ہے اور بہت ساری تنظیموں نے مل کے ears میں تنظیمیں ، اسلامی سوسائٹی ہے اپنی پاک فیڈریشن ہے اور محمدیہ مسجد ہے منحاج ویل فیر فانڈیشن انٹرنیشنل ہے تو انہوں ان تنظیموں نے لوگوں کے گھروں تک سمان بھی پہنچایا ہے لوگوں کی کیش میں بھی مدد کی ہے جہاں تک وہ خود نہیں پہنچ سکتے تھے تو ان کے جو کیش انڈ کیری جو پاکستانی ہیں انڈین سٹور تھے ان سے ان کو سمان بھی بھیجوایا ہے تو یہ بہت بڑی کمیونٹی کا انہوں نے بہت بڑی مدد کی ہے کرونا کے درمیان ابھی تو لاکڈاؤن کھل گیا ہے کافی علات بہتر ہیں اور اس کے بعد جو امیگریشن ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسا لاعمل نہیں ہوا جس کے ذریعے کہ کچھ لوگوں کی مدد کی جا سکے لیکن امید ہے کہ اگر اپنے کرونا کے اتحاد جیسا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اگر کچھ لوگ کچھ جماعتیں اس میں مطارق ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو جیسا کہ کیمپ میں ہیں یا کچھ لوگ دوسرے ہیں تو ان کے ساتھ جو کوئی مدد کر سکتا ہے جس کی اپنی بڑی کمپنی ہے یا جو کچھ لوگ صاحب احسیت ہیں تو اس میں اگر ان سے ریکویسٹ ہے آپ کے پرورام کے طرح کہ اگر ایسا کر سکتے ہیں وہ تو لازمی پاکستانی کمیونٹی کی مدد کریں لیکن ابھی تک کسی نے کوئی ایسی آواز نہیں اٹھائے شاید بھائی میں ابھی دوستوں کے سوالات لینے سے پہلے ایک آخری سوال جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ایمیگریشن آج سے اوپن ہو رہی ہے آج سے جو پیپرز ہیں وہ صاحب میں شروع ہو گئے ہیں تو کیا کتنا اس میں بقت لگے گا جب مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم لگتا ہے یا کہ یہ جو پیپرز وہ دینے سٹارٹ کرتے ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ کرتے ہیں یا ہر جگہ پہ ایک الگ قانون ہے اس سوالے سے کھوڑا سب بار جائے نارمل روٹین رہی ہے وہ پچھلے جو ہم نے ایکسپیرینس دیکھے ہیں ان میں تقریبا جو ہے جب آپ ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں تو دو سے تین مہینے کی آپ کو ڈیڑھ دیتے ہیں کہ آپ نے پہلے پرفتورہ میں جانا ہے وہاں پہ ڈاکومنٹ سے سائن کرنے ہیں ایک ماہ دو ماہ بعد وہ ڈیٹ آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کٹ فیل کرتے ہیں وہ آپ ڈاکھانے میں جا کے جمع کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر دو سے تین ماہ لگتے ہیں تو جو نارمل پیریڈ رہا ہے اس کو ہم ایوریج پیریڈ جو ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آٹھ مینے بھی لگ سکتا ہے دس مینے بھی لگ سکتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ واقعی حقیقت بات ہے کہ مختلف جو زلے ہیں مختلف جو صوبے ہیں ان میں مختلف ان کے جو جتنی تعداد کے حساب سے ان کے پاس درخواستیں جمع ہوئی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے وہ اتنی جلدی دیتے ہیں یا اتنا لیٹ دیتے ہیں تو مختلف جگہ پہ مختلف ٹائم بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہم چھے سے آٹھ ماہ دس مینے کر سکتے ہیں کچھ جگہ پہ ان کو سال بھی لگ سکتا ہے تو یہ نارمل پیریڈ ہے لوگوں کو پیپر ملنے کا ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور بہت سارے سوالات بھی ان کی طرف سے آ رہے ہیں پہلے سوال ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید مشتاک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیپ میں موجود ہوں اور تین دفعہ چھے چھے مہینے والی سجورو میں لے چکا ہوں 21 مارچ کو سجورو میری ختم ہو رہی ہے آج ڈسکس ہوئی ہے اپنی امیگریشن کی ایکسپارٹ جو وکیل ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ پلیز اس پر ویٹ کریں جو ابھی تک کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ جس بندے کو پہلی سجور ملی ہو یا اس نے دوبارہ جمع کروای ہو اس کو کانٹیکٹ نہ ملا اس کے پاس رچیب ہوتا ہو عزیل والا یا اس کو پہلی سجور عزیل والی ملی ہو اور وہ 31 اکتوبر 2019 کے بعد ختم ہو گئی ہو اور اس امیگریشن کھلنے سے پہلے وہ ختم ہو گئی ہو تو وہ والے بھی جمع کروا سکتے ہیں لیکن وکیل کا یہی مشورہ ہے جو ایکسپارٹ ہے کہ آپ رائے کرم دس دن ویٹ کریں دس دن میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو جو نئی تبدیلیاں ہوں گی وہ بتا دیں گے امران بھائی کی طرف سے سوال ہے وہ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں میاں بی بی اور پانچ پچے میرے پاس اس وقت کی اپ ڈیٹ ہے اس میں میں آپ کو دوبارہ واضح کر دیتا ہوں کہ اگر فیملی میں ایک بندہ کام کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بچے یا بی 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 بھی رہ رہے ہیں تو جو مجھے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اس وقت تک کی کل کوئی چینج ہو جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتے وہ یہی ہے کہ آپ بیس ہزار یوروک کے ساتھ جمع کروا سکتے ہیں آپ کا بیس ہزار یوروک کا کدھ ہو تو آپ کی فیملی بھی بے شک کاری کو ہو تو آپ جمع کروا سکتے ہیں لیکن اگر ایک بندہ فیملی کا اس کا کدھ بیس ہزار سے کم ہو تو وہ اپنی وائف کا یا اپنے بیٹے کا باپ باپ جو ہے بیٹے کا یا بیٹا باپ کا بھی لگا کے کر سکتے ہیں ایک اہم چیز میں شاید پہلے نہیں بتا سکا کہ اگر ایک گھر میں آپ کے جو دوست ہیں آپ کا رشتہ دار نہیں بھی ہے اور ایک گھر میں وہ رہ رہے ہیں اور ان کے پاس جو ہے ریزی بینسہ کٹھا ہے اور ان دونوں کے پاس کارتہ سجور ہے تو وہ دونوں اگر دونوں کا کدھ ستائیس ہزار سے کم ہے تو وہ ملا کر ستائیس ہزار کر کے وہ جمع کروا سکتے ہیں شاید بھائی اس میں ایک اور بھی ہے کہ ایمیگریشن میں پہلی سجورنوں جو ہے کیا میکسیمم چھ مہینے کی دیں گے اس میں ہمارے بائس وال کر رہے ہیں غلام اس کا کہ اس میں جو کانون کہتا ہے جو کانون لکھا ہے جو ایٹالین گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو کانٹریکٹ لگا کر جو لوگ کام کا کانٹریکٹ کارکا یا اگریکلچر کا کانٹریکٹ لگا کر جمع کروائیں گے ان کو مینیمم چھ مینے کی دی جائے گی اور اس کا مالک جو ان کو لیگل کرے گا اس کا جو ایٹالین قانون ہے اس کے جو مینیمم گھنٹے ہیں وہ لکھے گا اس میں کم از کم اس سے کم نہیں ہونے چاہیے جو ایٹالین لیول ہے یہ آپ کو کاف چی جی ایل چیزر جو دوسرے رفائی ادارے ہیں وہ بتا دیں گے کہ آپ کا مینیمم کتنے گھنٹے کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے اور مینیمم کتنے مینے کا ہونا چاہیے تو میں دوبارہ آپ سے واضح کرتا چاہوں جو آپ کا سوال تھا کہ یہ مینیمم جو ٹائم انہوں نے لکھا ہے چھ مینے کا اگر آپ کے پاس آپ کے مالک نے یہ جو کانٹیکٹ کیا ہے کارکا ڈومیسٹریک کا یا ایگریکلچر کا تو آپ کو چھ مینے سے زیادہ سجور بھی مل سکتی ہے یہ ایک دوست کا بڑا اہم سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فنگرپرنٹ دعا پر 2019 میں ہوئے لیکن ابھی سجور نہیں مل سکے تو کیا ہم یہ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو امیگریشن ہے یہ اس کی دو کٹگری ہیں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ ایک وہ لوگ جو نیرو میں کام کر رہے تھے ان کو لیگل کرنا ہے اور ایک وہ لوگ جن کا ویزا یا سجور نو 31 اکتوبر کے بعد ختم ہو گئی تھی ان کو ہم نے لیگل کرنا ہے اس مین جو آرٹیکل 103 ہے اس کی دو چیزیں ہیں میں آپ سے واضح کر دیتا ہوں بہت عام سوال ہے اس میں جو لوگ اپلائی کریں گے وہ ان کا مالک ڈیکلیر کرے گا کہ یہ بندہ ہمارے پاس تین مہینے پہلے کام کر رہا تھا یعنی کہ وہ نیرو میں کر رہا تھا تو گورنمنٹ نے اس پہ معافی دی ہے کیونکہ وہ تین مہینے کا ٹیکس بندہ جو ہے وہ 500 یورو جمع کروائے گا گورنمنٹ کے F54 میں اس کی رسیل ساتھ لگائے گا اور جو بندے اس کے پاس کام کر رہے تھے وہ لوگ ان میں جیسے بھائی نے کہا کہ ان کے پاس رچیب ہوتا ہے لیکن مالک ان کو ڈیکلیر کرے گا کہ یہ تین مہینے پہلے مارے پاس بندہ کام کر رہا تھا اور اس کو میں نے لیگل کرنا ہے اتنے گھنٹے کے لیے مجھے یہ بندہ چاہیے تو وہ بندہ جو ہے وہ یہ ثبوت دے گا کہ وہ کریمینل نہیں ہے آٹھ مارے سے پہلے کا ادھر ہے اور تین مہینے پہلے مالک کے پاس کام کر رہا تھا یہ ایک مین پوائنٹ ہے اس کا لیکن جو لوگ ابھی بہت سارے سوالات آئیں کہ آپ بھی پڑھ رہے ہوں کہ مجھے بھی پچھلے کل رات سے پرسوں سے آ رہے تھے تو میں واضح کرتا جاؤں کہ جینے لوگوں کے دوسری جگہ پہ کام کے کانٹریکٹ چل رہے ہیں اور وہ بھی ادھر بھی امیگریشن جمع کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا برائے کرم وہ اتیاد کریں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ پہ لیگل ہوں اور دوسری جگہ پہ آپ جو ہے امیگریشن کے لیے کانٹریکٹ لگا کے بھی امیگریشن جمع کروا دیں کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کام نہیں تھا یہ مالک جو ہے آپ کو تین مہینے پہلے اس کے ساتھ آپ نیرو میں کام کر رہے تھے اور یہ بندہ آپ کو لیگل کر رہا ہے اس لیے ہم آپ کو ڈاکومنٹ دیتے ہیں تو اس کے لیے جو میں نے آج وکیل سے بھی بات کی اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہت ساری موڈیفکیشن ہوگی ابھی تک جو لہجے ہیں جو قانون ہیں اس پہ کوئی واضح جو تفصیل نہیں ہے برائے کرم دس دن لازمی اطزار کریں دس دن کے بعد بہت ساری جو معلومات آئیں گی تو اس پہ ہم دوبارہ آپ کو انفارم کر دیں شاید بھائی یہ ایک سوال آ رہا ہے کافی دوستوں ہم ایک سوال پوچھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس اچھے مہینے والی سجورنو ہے آلڑی زیل والی آزائلم والی وہ کیا سجورنو چینج کروا سکتے ہیں یا وہ ڈائریکٹ امیگریشن اپلائی کریں یا اس کے لیے کیا اس امیگریشن میں کیا صورتحال ہے اس کے لیے اس وقت تک جو معلومات ہیں کافی زیادہ دفعہ ہم نے بتائی بھی ہیں دوستوں نے اور انہوں نے بھی کافی ساری بتائی ہیں کہ جن کی ویلڈ سجور ہے اور وہ چھ مینے کی ہے پہلی دفعہ ان کو ملی تھی تو اس کے لیے ان کو وہ سجور چھوڑنی ہوگی اگر وہ ان کو تین مہینے پچھلے تین مہینے سے کسی جگہ پہ ایگری کلچر کا یا گریلو کام کاج کر رہے ہیں اور ان کا مالک یہ ڈیکلیئر کرتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے پاس تین ماہ سے کام کر رہا تھا تو ان کو یہ والی جو سجور ہے جو ویلڈ ہوگی وہ چھوڑنی ہوگی اس میں ابھی تک دور آئے ہیں ایک جگہ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ جب کیس پاس ہو جائے گا آپ ایمیگریشن جمع کروا سکتے ہیں اور جب پاس ہوگا تو آپ جا کے رینوچہ لکھیں گے اور وہاں پہ آپ چھوڑ دیں گے لیکن جو اس کے بعد نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سجور آپ کو پہلے ہی چھوڑنی ہوگی آپ کو ایز ایک کلندستینو دیکلئے کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو ازیل والی سجور بھی چھوڑ دی آپ نے جو پہلی دفعہ آپ کو ملی تھی نہ آپ نے رینیو کروائی تھی اور نہ ہی وہ آپ کی عبیتہ ختم ہوئی ہے تو وہ والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بھی ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پہلے چھوڑیں گے کلندستینو ہوں گے یعنی کلندستینو کا مطلب ہے کہ ان کا سٹیٹس زیرو ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس اس کے بعد وہ جو ہے اپلائی کر سکیں گے مالک ان کا ڈکریئر کرے گا کہ یہ بندہ میرے پاس تین مہینے پہلے کر رہا تھا لیکن میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں عیاض بھئی آپ کے توسط سے کہ پلیز میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پندرہ دن کم از کم انتظار کریں آج وکیل کا یہ کہنا ایکسپرٹ کا کم از کم دس دن انتظار کریں بہت ساری چیزیں جو واضح نہیں ہوئیں لہٰذا آپ برائے کر ام انتظار کریں تاکہ مزید جو نیا سرکلر آئے اس میں عام ساری چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں جی شاید بھائی پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم بلکل ہو چکا ہے اگر جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں ان سے ریکس کی ہے کہ انگریشن جن کے پاس ڈاکومیٹس نہیں ہیں ان کی ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے پاکستانی اٹلی میں اس کو بلکل ہنٹر پرسینٹ ہم جو ہے وہ صحیح نیوز پہنچا سکیں آپ کو بتائیں گے ہماری خواہش ہے کہ ہماری جتنے بھی بھائی یہاں پر اٹلی میں موجود ہیں جن کے پاس ڈاکومیٹس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈاکومیٹس دے اور وہ اپنے پیاروں سے ملنے کے لئے آپ نے وطن جائیں پاکستان جائیں سب سے مل سکیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دن کے بعد ڈاکومیٹس نہیں ہوتے ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر سروایف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور میرے خیال سے کوئی ایسا پوائنٹ جو ہے وہ نہیں ہوا آپ سے کہ جو سوالات آ رہے ہیں یا جو دوست سننا چاہتے ہیں یا جس سوالے سے انفرمیشن جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو جتنے بھی دوست ہیں میں سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہمارا پرورام جو ہے وہ سنا دیکھا اور کافی سارے سوالات پی آئے جن دوستوں کے سوالات کا جواب نہیں دے سکیں اور انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے رہے ہیں یاز محمود صاحب آپ کی جو تشریف آوری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا ہم کے انشاءاللہ پرورام کرتے رہیں گے اور ہمارا پرورام الحمدللہ پورے یورپ میں دیکھا جاتا ہے ہر ملک سے جو میسج مجھے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرا فیس بک جو پرسنل پیج ہے شاہد ملک اینالیسٹ اس پہ جائیں اس کو لائک بھی کریں اور اس پہ میسنجر پر آپ نے وائس میسج بھی چھوڑیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم پر جلدی سے جلدی آپ کے جواب بھی دے سکوں سارے دوستوں کو پتا ہے جو میسج کرتے ہیں میں ان کے جواب دیتا رہتا ہوں اور آخری کلمات میرے یہی ہیں آج پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا ماذرت کہ اپنا اپنے ساتھیوں کا کاروالوں کا خیال رکھیں اپنے اخلاق اچھے بنائیں اور پاکستان کا موسیقی